اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضر ہیں اور شاید آج کی ہماری حاضری یا آخری حاضری ہو آج کی ہماری ملاقات آخری ملاقات ہو اس لیے کہ آج الحمدللہ تیسویں رات ہے رمضان کی اور الحمدللہ بہت سے ممالک میں یا بہت سے علاقوں میں کل عید بھی ہوگی ماشاءاللہ تو جن کے یہاں بھی کل عید ہوگی آج چاند دیکھا گیا ہے ان کے لیے دھیر ساری دعائیں اور مبارک بادی تقبل اللہ منا منکم صالح العمال اور انشاءاللہ ہمارا بھی کل تیس روزہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ بھی عید منائیں گے آئیے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ باقیادہ پروگرام شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ ناظرین آج کے اس پروگرام میں بھی چونکہ ہمارا آخری پروگرام ہے ماشاءاللہ آج بھی آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ صحیح جوابات دینے کی ہماری پوری کوشش ہوگی آج کے اس آخری پروگرام میں بھی ہمارے مہمان علماء موجود ہیں ہم تہہ دل سے اپنے مشایخ کا اپنے مہمان علماء کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مشایخ کے لئے دعا بھی کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں بھی آپ کے جو بھی سوالات ہ نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پر چیٹ کے ذریعے بھی انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور ماں بھی چاہتے ہیں ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ہم تھوڑا سا تاخیر سے آئے ہیں آئیے مختصر ایک پیغام لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ سوالہ شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اماباد آج کا خاص پیغام یہ ہے کہ رمضان سے جڑا ہوا ایک بہت ہی اہم فریضہ جو رمضان کی آخری حصے سے تعلق رکھتا ہے وہ صدقت الفطر ہیں اور صدقت الفطر یہ صرف اور صرف غربہ مساکین کیلئے ہیں اس لئے اس حوالے سے ہم تمام حضرات کو غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ جانے پائے ویسے آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پر غربہ مساکین کے حقوق مارے جا رہے ہیں ان کو بہت کچھ ملنا چاہیے لیکن نہیں مل پا رہا ہے دوسرے لوگ لے کے جا رہے ہیں یہ جو ایک اہم صدقہ ہے جس کا خاص مقصد یہ ہے کہ عید کی دن ایک غریب اور فقیر بھی خوشحال لہے اس کے بھی چہرے پر مسکرہٹ رہے تو یہ چیز اس سے مچ چھنیے یہ اس کے پاس جانے دیجئے جو لوگ بھی عید کی دن یا اس سے پہلے رسید لے کے بیٹھے رہتے ہیں اللہ اللہ ہم کو دو ادارے کے دو فلاں کے دو ایسے لوگوں کو قطر نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ اداروں کا حق نہیں ہے صدقت الفطر یہ اداروں کا بالکل حق نہیں ہے صرف غربہ مساکین کا ہے اس لئے یہ صدقہ صرف ان تک جانے دیجئے ان کو چھوڑ کر کسی جسے زکاة کے آٹھ مسارف ہیں اس کے آٹھ مسارف نہیں ہیں اس کا صرف اور صرف ایک ہی مسرف ہے غربہ مساکین ان تک جانے دیجئے ان کے علاوہ کسی اور تک یہ صدقہ نہیں جانا چاہیے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبی اجمعین اما بعد دیکھئے ناظرین کے لئے پیغام یہ ہے کہ چونکہ شاید یہ ہماری بلکہ یقینی طور پر آج ہماری آخری محفل ہے رمضان کی اور آج ہم رخصت ہوں گے لیکن انشاءاللہ ہم نے تقریباً جو ہے رمضان کے روزے پورے کیے ہیں اور آخری جو ہے روزہ ہمارا رہ گیا ہے انشاءاللہ کلنے جسے ہم پورا کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے بعد عید ہمارے سامنے ہوگی اور عید جو ہے کہنا یہ ہے کہ اسلام ایک فطری نظام حیات ہے تو اسی لئے اسلام نے مسلمانوں کو جو اس کے ماننے والے ہیں اسلام کے فالوورس ہیں اسلام کو ماننے والے ہیں ان کو خوشی کا دو موقع دیا ہے ایک عید الفطر کا موقع اور ایک عید الادھا کا موقع کہنا یہ تھا کہ عید الفطر بھی ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کے منانا ہے ہمیں عید کے دن بھی خوشی منانا ہے بلا شبا خوشی منانا ہے جیسا کہ ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے کہ خوشی کے موقع پر بچیوں نے دف بجایا ہے تو خوشی منانا ہے آپ کو کھانے میں لوگوں کو بلانا ہے لوگوں کے گھروں پہ جانا ہے گھومنے فرنے بھی آپ جا سکتے ہیں تمام چیزیں کریں لیکن کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا ہے جو شریعت کے منافع ہو جس کی شریعت اجازت نہ دیتی ہو کہ جیسے مرد و زن کا اختلاط ہو عورتیں اور مرد آپس میں ملیں اجنبی مرد ملیں اختلاط ہو منگلنگ ہو اس کی جو ہے گنجائش نہیں رہنی چاہیے اسی طرح جو ہے بعض لوگ جو ہے تکلیف کی بات ہے کہ بعض لوگ جیسے ہی اتکا موقع آتا ہے گویا کہ شیطان آزاد ہو گیا تو وہ بھی آزاد ہو گئے اور سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں کہ وہ سینیما ہالز کی طرف جو ہے وہ اپنا روح کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ موقع ہوتا ہے ایک سماجی موقع آپس میں ملنے کا موقع ایک دوستے کو کھلانے پلانے کا موقع ایک دوستے سے ملاقات کا موقع لشتداروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا موقع ہوتا ہے دوستے کے پاس جانے کا موقع ہوتا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں میں اپنا وقت لگانا چاہیے کوئی بھی ایسا کام اسی طرح عورتوں سے خصوصی توجہ اس بات کی طرف ہے کہ اگرچہ خوشی کا موقع ہے لیکن خوشی کے موقع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے یہ خاص طور سے عورت شریعت کی پابند نہیں رہ گئی اور وہ بے پردگی کا مظاہرہ کریں وہ قیمت جو ہے خوشنما کے کپڑے پہن کے یا جو بھی میک اپ کر کے وہ اجنبی مردوں کے سامنے جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہاں بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے اور ایک اسی باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں عید منانا ہے لیکن اس میں فضول خرچی نہیں کرنا ہے خوشی بھی اسلام کے دائرے میں خوشی بھی اسلام کے دائرے میں آپ فضول خرچی نہ کریں غریبوں کو اپنی عید میں غریبوں کو بھی شریک کریں انہیں محسوس ہو خاص طور سے مسلمان غریبوں کو محسوس ہو کہ ان کی بھی عید ہے جیسے آپ کے بچوں کو خوشی ہوتی ہے عید کی آپ کوشش کریں کہ غریب کے بچوں کو بھی عید کے آنے کی خوشی ہو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں سوالات پر ایک اسلحہ شروع ہو گیا ایک سوال لیتے ہیں کال سے اسلام علیکم سلام علیکم ہلو ہاں جی جی آپ کا نام شاک جی میرا نام خلیل بن گل محمد گجرات سے ہوں جی کیسے ہیں آپ خیرے سے ہیں جی الحمدللہ جی الحمدللہ کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے جس کا تعلق شاید کسی سیاسی جماعت سے سیاسی پارٹی سے اور وہ اسی پارٹی کی قرف سے کوئی ہمیں افطاری کراتا ہے تو کیا ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں جی ملکل الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ اما بعد شاید اس سے پہلے بھی افطار کا ایک سوال آ چکا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم افطار پارٹی کرتا ہے تو کیا اس کے ہاں افطار میں شرکت کر سکتے کی نہیں کر سکتے ہم نے کہا کہ اصل کیا ہے جواز کہ اگر کسی نے بھی آپ کی دعوت لی ہے افطار کی بھی دعوت لی ہے تو آپ اس کے افطار میں شریک ہو سکتے ہیں اس میں لیکن ایک دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے کہیں ایسی بات نہ ہو کہ اس کا آپ پر احسان جیسا لگے تو جہاں یہ لگے کہ کسی انسان کو کہ وہ افطار کھلا کر اگر ہم پر کوئی احسان جیسا لاد رہا ہے کہ ہم پر بہت بہت احسان کر رہا ہے ایسی کوئی بات ہو جہاں ایسا آپ کو لگے تو ایسی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں وہاں غیر شریع چیزیں ہو رہی ہیں اس افطار پارٹی میں کوئی بھی ناچ گانا یا جو ہے اجنبی خواتین کا بہت زیادہ بے پردہ آنا اس طرح کی کوئی بھی چیز اگر غیر شریع ہو رہی ہے تو آپ وہاں شریع نہ ہو لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور بہت زیادہ آپ کو ایسا نہیں لگتا ایک تیسری بات یہ بھی ہے جس میں خیال کرنا چاہیے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ سیاسی استحصال جیسا ہے سیاسی طور پر پولیٹیکلی آپ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ایسا بھی وہ احساس نہیں ہونا چاہیے تو اگر ان تیزوں سے چیزیں بچی ہوئی ہیں ایسے نارمل کوئی ہماری دعوت لیتا ہے افتار پارٹی کرتا ہے تو جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اصلاً شرعان وہ چیز جائز ہوگی باقی اگر کوئی اور مسئلہت آپ کو لگتی ہے یا کوئی اور بات لگتی ہے جو آپ کو بری لگتی ہے شریع اعتبار سے دینی اعتبار سے مسلمان ہونے کے حیثے سے تو آپ منچ چاہیے چند باتیں میں نے ذکر کینی ہے جی امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہو خلیل بھی جی شکر جی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کوئی اور سوال ہو آپ پھر رابطہ کر سکتے ہیں جی دنکہ جی اگلا سوال لیتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سشٹر کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں علیگر سے ہوں علیگر سے جی جی کیا سوال ہے آپ کا میرا ایک نماز کے بعد لکھتا ہے سوال کہ ایک نماز کے لیے درمیت بان لیتے ہیں اور پھر مطلب ہم سنا پڑھ کر پھر اللہ وبرکاتے ہیں پھر اس کے بعد جو سات مجبہ وہ اللہ وبر کرتے ہیں یعنی رفعہ دین کرتے ہیں تو جو رفعہ دین جو بار بار ہاتھ اٹھانا درست ہے یا پھر ایسی صرف اللہ وبر کرنا ہے یا ہاتھ باننے ہیں رفعہ دین کل کر یا ہاتھ چھوڑنے ہیں کیا کرنا ہے یعنی جو تقبیر زبائد جو ہوتی ہیں شروع میں تو اس میں ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اور اگر ہاتھ اٹھانا ہے تو ہاتھ بادے رہیں گے یا چھوڑ دیں گے علی گر سے ہماری بہن کا سوال ہے بہن کا سوال یہ ہے کہ تقبیرات زبائد یعنی عید کی نماز میں پہلی رکعت میں جو سات تقبیر زائد پڑھی جاتی ہیں قرح سے پہلے اور دوسری رکعت میں بھی قرح سے پہلے پانچ تقبیرات ہیں تو ان تقبیرات میں رفعہ دین ہے کی نہیں یہ شاید سوال ہے تو پہلے بھی ہم اس کا جواب بیچ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ایک صحیح حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس تقبیر میں پہ رفعہ دین کرتے تھے یو کب بروحہ قبل رکو جسے رکو سے پہلے آپ تقبیر جو پڑھتے تھے اس میں رفعہ دین ہوتا تھا تو اس سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ عیدین کی جو نماز ہے اس میں بھی رکو سے پہلے یہ تقبیرات زواید ہوتی ہیں اس لئے اس میں رفعہ دین ہونا چاہیے لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کا عید کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے عام نمازوں سے اس کا تعلق ہے اور عام نمازوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب ہم چلسے چار اکت کی نماز ہے تو جب جب ہم رکو میں جائیں گے تب تب ہم رفعہ دین کریں گے تو ہر رکت میں رکو سے پہلے کی جو تقبیر ہوتی ہے اس تقبیر میں رفعہ دین ہے یہ اس روایت کا مطلب ہے اس کا عید کی نماز میں جو تقبیرات زواید ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بھی تو دیکھیں جو تقبیرات زواید ہیں وہ کیرس سے پہلے پڑھی جاتی ہے جو اس حدیث میں ہے کہ رکو سے پہلے کی جو تقبیر اس میں رفعہ دین ہے تو حقیقت میں تقبیرات زوائد کی جو تقبیر ہے یہ رکو سے پہلے نہیں ہے یہ تو کرت سے پہلے کرت سے پہلے تقبیرات زوائد اس کے بعد کرت ہوتی ہے سور فاتحہ پڑھی آتی ہے اس کے بعد کوئی سور پڑھی آتی ہے اس میں ہر رکعت کی بات ہے تو اس رکعت میں بھی تو رکو میں جب جاتے ہیں تو کرتے ہی ہیں نہیں اس میں دیکھیں جو عید کی نماز ہے تو رکو سے بلکل پہلے تقبیر نہیں ہوتی اچھا ہاں رکو سے پہلے جو تقبیر ہوتی ہے اس میں تو ہوتا ہے لیکن یہ جو تقبیرات زواید ہیں یہ تقبیرات زواید میں کافی فاصلہ ہے کافی فاصلہ ہے یعنی بیچ میں سورہ فاتحہ کی کرتا ہے اس کے بعد کوئی سورہ کی کرتا ہے اس کے بعد وہ تقبیر آتی ہے جس سے ہم رکو میں جاتے ہیں تو اس میں وہ رفع دین کریں گے بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کوئی صحیح روایت نہیں ہے یہ روایت ایک صحیح تھی اس سے کچھ لوگ استعلال کرتے ہیں لیکن اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا ہے اس کے علاوہ جو آثار پیش کرتے ہیں ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے یعنی صحابے کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے اس لئے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقبیرات زواید ہیں ان میں رفع دین نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یعنی یہ نیت بادھے رہے ہیں اور اسی میں تقبیر ہوتے رہے ہیں ہاتھ باندھ کے ہی تقبیر کہیں گے جی سسٹر امید کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ہاتھ باندھے رہے ہیں امام کہے گا بس امام بولتے رہنا ہاں ہاں جیسے اللہ حکبر کہیں کہ آپ نے نیت باندھ لیے امام صاحب اللہ حکبر بولیں گے تو آپ بھی دل میں اللہ حکبر کہیں اور ہاتھ مت اٹھائیں ہاتھ اسی طرح بادھے رہے ہیں ہاں اسی طرح بادھے رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں جی اگلا سوال دیتے ہوں اگلا سوال دیتے ہوں اگلا سوال شیخ والیکم السلام رحمت اللہ شیخ فہیم باتا ہاں حدر آباد سے ماشاءاللہ فہیم بھائی شیخ میرا سوال چھوٹا تھا بولو نا ایک جگہ جواب کرتا ہوں کمپنی میں وہاں پر میرے سالی ٹویلت ہاؤزن ہے تو ایک سال سے مہین پر جواب کرتا تھا تو ایک سال کے بعد میرے سال سے مہین پر بڑھاتے بھولے ہمارے سیٹ بات نئے بڑھے ہوں تو میڈیکل بزنس ہے وہ تو ڈیلی کا ڈیلی مال مارکت سے لیکھا نا رہتا تو ڈیلی ہزار سے پندرہ سال کو پروفیٹ آتا ہاں وہ میرے سوال چھوٹا تھا اگر میں لائے تو ہوں یا اگر میں اگر میں ایک دیکوان سے لے کے مہین پر بڑھتا ہوں تو میں ان کو ہر چیز بتایا کہ ایسا ایسا مہینت کرنا بڑھتا مردہ تو تنخواب لائے بڑھتا ہوں خود کمارے پچھا سنٹھار مرکت سے بڑھن ہزار روپی دے رہے تو کیا وہ اتیبار سے جو ڈیلی کا پروفیٹ آ رہا ہے پندرہ سو دو ہزار روپی میڈے تھرہوئے آ رہا ہے دینے والا اللہ ہے اگر میں چاہتا ہوں دوسرے بھی لاسکتا ہوں بس سعید تو اس میں سے کیا ان کی اجازت کے بغیر اپن سعود دوسرے بھی نکاح سکتے گا یہ حرام ہوں گا حلال ہوں گا جی شیخ آپ کا جواب دیں گے جی شیخ الحمدللہ وصلہ وصلہ وعلا رسول اللہ وعلا علی وحصہ دیکھیں آپ کا جواب تو بہت واضح ہے آپ خلاص دل میں جواب آپ کے موجود ہے آپ کے دل میں جواب موجود ہے دل میں آپ کے ختک رہا ہے اگر ختک نہیں رہا ہوتا تو آپ سوالی نہیں کرتے ہیں نا کیونکہ آپ آپ جو ہے نا آپ آپ نے ایک جگہ نوکری کی ہے اور آپ نے رضا مندی سے وہ آپ کی جو عجرت تیہ ہوئی ہے جو کام تیہ ہوا ہے آپ دونوں کی رضا مندی سے ہوا ہے اب وہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ہے مالک نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ تنخواہ کو بڑھائیں گے تو اب وہ تنخواہ کو نہیں بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے جو ہے جو بھی آپ کی امانت داری کی وجہ سے مطلب ہے کہ جو آپ کے چیزوں آپ کے ڈیوٹی میں جو چیزیں شامل ہیں پیسہ لانا لوگوں سے اس میں آپ خیانت کریں تو یہ تو واضح خیانت ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کسی بھی اعتبار سے اگر یہ ڈیوٹی نہ بھی ہوتی نہیں تو بھی یہ کام ہاں وہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہاں جی مالکہ کسی بھی صورت میں آپ کو آپ جو ہے چوری سے جو ہے آپ پیسہ نہیں نکال سکتے یہ تو واضح طور پر خیانت ہے ہاں تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اور جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے کہ جو اگرچہ حکام کی تعلق سے ہے لیکن وہ تمام لوگوں کے لیے وہ فٹ آئے گی کہ جو تم پر جو حق ہے وہ ادا کرو تم پر جو ذمہ داریاں ہیں انسان پر جو ذمہ داری کسی بڑے کی طرف سے ہے تو وہ ادا کرے اور اس کا جو حق ہے نا جو سے لینا ملنا چاہیے لیکن نہیں مل رہا ہے وہ اللہ تعالی سے مانگے اور قیامت کے دن ایسا نہیں ہے آپ ان کو یہ سمجھائیے کہ قیامت کے دن ان سے حساب و کتاب ہوگا اگر انہوں نے وعدہ کیا تھا مالک نے اور وعدہ خلافی کر رہے ہیں تو یہ آپ اور ادا نہیں کر رہے ہیں اضافی رقم نہیں دے رہے ہیں جو ان کو بڑھانا چاہیے تھا اگر وہ نہیں بڑھا رہے انخواہ نہیں بڑھاتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے جو انہوں نے مارا ہے اور قیامت کے دن ان کو سمجھائیے بات صحیح مسلم کی حدیث رکھئے کہ قیامت میں جب اگر مسلمان ہیں تو وہ کہ خاص طور سے جب قیامت کے دن وہ آئیں گے اگرچہ انہوں نے روزہ رکھا ہوگا نمازیں پڑھی ہوں گی تمام چیزیں حج عمرہ کیا ہوگا بہت سے صدقہ خیرات بھی کیے ہوں گے لیکن ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن آپ ان کا دامن پکڑ لیں گے اور یہ ہوگا کہ ان کی نیکیاں جو ہیں آپ کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی اور یہاں تک کہ اگر انہوں نے لوگوں پر اتنا ظلم کیا ہوگا کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو آپ کے گناہ ان کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اس کے بعد ان کو پکڑ کر جہنم میں گھسیٹے ہوئے لے جایا جائے گا تو یہ حدیث ان کو سنائیے اگر وہ مسلمان ہیں تو یہ حدیث ان کو سنائیے کہ اگر آپ نے خیانت کی ہے اور جو پیسہ میرا ایک طرح سے بنتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اضافی رقم دیں گے یعنی تنخواہ میں اضافہ کریں گے نہیں دے رہے تو آپ کا حق بنتا ہے لیکن یہ بہرحال آپ خیانت نہیں کر سکتے چوری نہیں کر سکتے آپ ان کو سمجھانے کی کوشش اگر آپ اپنی ذمہ داری میں کوئی نہیں کر سکتے مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی آپ کو پیسہ نہیں دے رہا یا ابھی تو پیسے کے بات نہیں اضافہ کی بات ہے کہ تنخواہ نہیں بڑھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے کام میں چوری کرنے لگیں آپ اپنے کام میں چوری مت کیجئے جو کام کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ جب تنخواہ تائے ہوئی تھی وہ کام آپ پر اسی وقت دیا گیا تھا اب اضافہ کی دیکھیں میں اتنا کہہ سکتا ہوں دیکھیں میں آپ میں تفصیلات میں لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ چیز آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کمپنی کی طرف سے یا مالک کی طرف سے تو آپ اس میں کمی نہیں کر سکتے اگر وہ چیز شامل نہیں ہے اور آپ جو اضافی محنت کرتے تھے اور وہ ایسی محنت تھی جس کے بارے میں آپ کا مالک آپ سے نہیں پوچھتا ہے سب تو ٹھیک آپ مت کریں وہ چیز اگر آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ لیکن اگر وہ چیز آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے تو آپ اس میں کمی نہیں کر سکتے کی کوشش کیجئے ان کو اپنے آپ سمجھائیے کسی اور کوئی بڑا ہو کمپنی میں یا ان کے کوئی رشتہ دار ان کا کوئی ہو جو ان کو سمجھا سکتا ہو ان کے ابباں ہو ان کے چچاں ہو کوئی بھی بھائی ہو بڑا جو ان کو سمجھا سکتا ہو ان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں آپ ٹھیک ہے جو اگر آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے تو آپ مت کیجئے چلے گا یہ آپ کر رہے تو ایڈوانس آپ سیلری مانگیں ٹھیک ہے لیکن آپ چوری نہیں کر سکتے یا علاق سے بگر بتائیں نکال نہیں سکتے ہیں جیسے تنخواہ جو آپ کی طے ہے جیسے بھی شیخ نے کہا تو اس میں شیخ نے ایک بات کہی ہے وہ اسے پر اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں اپنا حق مل پا رہا ہے تو ٹھیک اللہ کی یہاں سے وہ پورا کرے گا اللہ ترہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن دنیا میں بھی قانونی اعتبار سے جو بھی قدم اٹھانا آپ کے لئے درست ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کا پیسہ باقی ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میری مرضی دوں یا نہ دوں اور آدمی یہ سوچے کہ اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو بس صرف اللہ کی یہاں ہی ہم کو ملنے والا ہے یہاں نہیں یہاں بھی آپ جو چاہیں قدم اٹھانا اٹھا سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں اور قانون کے دائرے میں چاہے آپ کو کیس کرنا ہے یا کسی بھئی شخصیت کے ذریعے دباؤ یا جو بھی ایکشن آپ لے سکتے ہیں لینا چاہیے بلکہ امام ابن حضم رحم اللہ کا فتوہ تو بڑا سخت ہے میں وہاں ذکر نہیں کروں گا کہ آپ کا حق کوئی لے کے بیٹھا ہے تو اس کو وصول لیں کے لئے ہر جائز اور مناسب قدم جو آپ اٹھا سکتے ہیں آپ کو اٹھانا چاہیے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ لے کر آتے ہیں تو کوئی آدمی یہ کہتا تھا کہ اس پر میرا حق نہیں دے رہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر کے دلواتے تھے تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی چرزبانی سے متاثر ہو کے میں کسی کا حق اس کو دلا دوں جو کس کا نہیں ہے تو اگر میں اس کو دلا رہا ہوں تو وہ میرے فیصلے کو ایسے نہ لے لے بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اس کو آگ دے رہا ہوں تو اسے پتا چلتا ہے کہ عدالتوں کا رخ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی حق کسی پر بنتا ہے وہ نہیں دے رہا ہے تو صرف اس کا یہی ایک اپشن نہیں کہ سبق کر کے بیٹھ جائیں اس طرح سے کیا ظالموں کو اور حوصلہ ملتا ہے ظالموں کو اور حمد ملتی ہے تو ان کی حمد توڑنا بھی ضروری ہے اس لئے کہ آگے نا حدیث میں اپنے بھائی کی مدد کریں چاہے وہ ظالم ہیں یا مظلوم ہیں تو ظلم کر رہا ہو تو ظلم سے روکنے کی بھی جو راہ مناسب ہے جائز ہیں شریعت کے دائرے میں قانون کے دائرے میں تو وہ بھی ہم کو وہ قدم بھی اٹھانا چاہیے اور شیخ چھوٹا مسئلہ گلاس کے لئے کر دیتا ہوں آپ دیکھیں میں کسی دکان سے مال لے کے آسانا ان کا جا کے تو اگر وہ 30-50 رکس کا ایمار پی ہے تو انہیں میرے پی اے بول کے لیتا ہے جی حالو شاید کٹ ہو گیا جی دوسرا سوال لیتے ہوں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم والیت سلام جی آپ کا نام محمد قیف کہاں سے بات کر رہے ہیں قیف بھئی رامپور سے رامپور سے اچھا ماشاءاللہ جی کیا سوال ہے آپ کا نواز میں مطلب گھٹنے سے اوپر اگر دکھ گیا تو نماز نہیں ہوگی گھٹنے سے اوپر اگر دکھ گیا تو نماز نہیں ہوگی ہاں بات میں پتہ چلا ہو اچھا آپ کو بات میں پتہ چلا کہ گھٹنا کھل گیا تھا جی اسلام علیکم گھٹنے سے اوپر جو ران ہے جی اسلام علیکم 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 بتائی دیکھے بھائی کا سوال یہ ہے ہے کی ان کی جو پینٹ پھٹی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے شرمگاہ کے جگہ پر دکھائی دے رہی تھی تو ایسے صورت میں نماز ہوئی کی نہیں ہوئی دیکھئے سطر کا چھپانا نماز کے لیے شرط ہے اور وہ سطر مرد کے لیے کیا ہے کہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے اوپر تک گھٹنا اس میں شامل نہیں تو اتنا حصہ نماز میں چھپنا ضروری ہے تو اگر یہ انجام قصدن اگر کوئی ایسا کرتا ہے جان بوچ کر کوئی ایسا کرتا ہے تو بلا شبہ اس کی نماز نہیں ہوگی لیکن ایسا یہ ہے کہ کبھی آپ نے کپڑا پہنا اور کچھ حصہ کھل گیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ دھاپ لیا تو اس میں کوئی انشاءاللہ اس میں نماز ہو جائے گی باقی ہے کہ جہالت کی بنیاد پر کہ کوئی آدمی جو ہے مطلب اس کی کہیں شرمگاہ کھولی ہوئی اور اسے پتا نہیں چلا کہ شرمگاہ جو ہے بک کھولی ہوئی ہے تو اس کے بارے میرے ذہن میں کوئی واضح نہیں رہتا کہ کیا کیا ہے ہم بارے انشاءاللہ دینی ہلپ لائن پر رابطہ کیجئے ہمارے پروگرام چلتا ہے دینی ہلپ لائن تو اس پروگرام کے لیے آپ یہ سوال بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تفصیلی جواب اس کا دیا جائے گا کہ میں نماز دورانے کے اس کو گناہ تو نہیں ملے گا نہیں نماز دورانے کا کوئی گناہ نہیں ملے گا آپ کو کچھ شبہ ہوا شک ہوا اس کو ایسا اپنی دورانے لیا ہے تو اس یادے پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا باقی جو آپ نے یہ سوال کیا جو یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کا جو تفصیلی جواب ہے انشاءاللہ وہ آپ کو اس پروگرام میں دیا جائے گا سوال بھول گئے سورہ فاتح اگر بھول گئے چار رکعتوں میں ایک میں بھولنے کا سب ہوا تو نماز ہو جائے گی جہری نماز پڑھ رہے تھے تو کسی ایک رکعت میں آپ سورہ فاتح بھول گئے ہاں سکھ ہوتا بھولنے کا تو سورہ فاتح آپ نے پڑھے تو کیا پڑھے مطبع ایک رکعت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی واضح حدیث ہے کہ جس نے سورہ فاتح نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتح پڑھنا ضروری ہے تو اگر سورہ فاتح آپ بھول گئے کچھ بھی ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی آپ کو دہرانی پڑھی گی نماز میں یعنی وہ رکعت دہرانی پڑھی اس رکعت میں ہیں ان کو دہرانی پڑھی جو یہ ایک روایت ہے جو ابو بکرہ رجل طرح سے کہ رکو میں ہو جاتی ہے رکو میں نماز رکو مل جاتا ہے تو نماز مل جاتی ہے سمجھ گئے میں وضاعت کر دیتا ہوں میں وضاعت کر دیتا ہوں بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق روایت صحیح بخاری کی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہتے اور آپ آئے اور آپ نماز میں شامل ہوگے اور روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے جماعت جہاں کھڑی تھی اس سے پہلے ہی آپ رکو کر چکے تھے رکو کر کے آکے جماعت میں شامل ہوگے اور نماز سلام فیرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ایک رکعت پوری کرو یہ ہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا یہاں پہ میں دو باتیں آپ کو کہوں گا ایک بات یہ کہ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کے مصنف امام بخاری رحم اللہ ہے اور حادیث کی فقہ میں ان کا کیا مقام ہے آپ جانتے ہیں اس کے باوجود بھی امام بخاری رحم اللہ کا موقف یہ ہے کہ بغیر سور فاتحہ کی نہ ماننی ہوگی یعنی ہر رکعت میں سور فاتحہ پڑھنا ہے یہ امام بخاری کی رائے ہے ان کا فہم ہے جبکہ اس روایت کو بھی امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لائیں اسے پتا چلتا ہے کہ امام بخاری اس حدیث سے وہ مطلب نہیں سمجھ رہے جو آپ سمجھ رہے یہ پہلی بات دوسری بات کی حقیقت میں اس روایت کے اندر اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بغیر سور فاتحہ کی ان کی رکعت ہو گئی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام فیرنے کے بعد ان صحابی نے کھڑے ہو کے وہ رکعت مکمل کی یا نہیں کی اس بارے میں روایت خاموش ہے اگر روایت میں یہ ذکر ہوتا نا کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام فیر دیے اگر یہ کلیر ہوتا روایت میں کہ نبی نے سلام فیرہ ساتھ میں یہ بھی سلام فیر دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ رکعت پوری کرو تو بات بالکل صحیح تھی کہ سور فاتحہ نہیں پڑا آدمی رکعوں میں ملا اس کی رکعت ہو جائی لیکن یہاں یہ بھی تو ہو سکتا کہ انہوں نے بعد میں وہ رکعت مکمل کی ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نا ٹوکا ہو یہ بھی ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا ٹوکنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بعد میں رکعت مکمل کر لی ہو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال جواب کیا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا اس لئے وہ روایت اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ سور فاتحہ کے بغیر رکت ہو جائے گی سمجھ رہے ہیں خلاص ہے یہ کہ وہ روایت اس بارے میں بلکل خاموش ہے کہ انہوں نے نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے رکت مکمل کیا یا نہیں کیا اگر یہ کلیر ہوتا روایت میں کہ نبی کے ساتھ سلام فیر دیا تو آپ کہہ سکتے تھے دیکھو انہوں نے سور فاتحہ نہیں پڑا اور نماز بھی ہو گئی لیکن یہ تو ہائی نہیں ہوا پہ اس لئے یہ بھی امکان ہے نا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے ایک رکت پورا کیا اس کے بعد نبی سے بات چیت ہوئی ہو یہ وجہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ نے بھی اس کو اس بات کی دلیل نہیں مانا کہ سور فاتحہ ساکت ہو جائے گی اگر اس حالت میں کوئی آگی ملتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی یہ ایک اور چیز میں اوزاد کر دوں آپ کے سامنے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے متعلق ایک اثر بھی ملتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ سور فاتحہ اگر رکو میں کوئی ملتا ہے سور فاتحہ نہیں بڑھتا تو رکت ہو جاتی یہ بھی اس بات کی دلیل ہے ان کا اثر ہے ان کا موقوف ہے یعنی ان کی اپنی رائے ہیں یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز ہو جائے گی یا رکت ہو جائے گی گرچہ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے رکت مکمل کی ہو کیونکہ بعد میں ان کی رائے کچھ بھی ہو سکتی ہے اور بہت سارے صحابہ اکرام کی رائے ان کا فتوہ ان کی اپنی روایت کے خلاف ہے لیکن ہم اس میں ان کی روایت کو لیتے ہیں ہم ان کی رائے کو نہیں لیتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سریحاں روایت نکل کرنے کے بعد بھی صحابی کی رائے اس روایت کے خلاف چلے جاتی ہے ایسی بہت ساری مثالیں میں نے اپنی کتاب جو طلاق میں میری کتاب اس میں اسی بہت ساری مثالیں دی ہیں کہ صراحتاً کسی صحابی نے نبی کا فرمان نکل کیا ہے اور اس کے خلاف کوئی رائے دی ہیں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ یہ رائے تھی کہ رکو ملنے سے رکت ہو جاتی اس لئے یہاں ایسا ہی ہوا ہوگا سمجھ رہے ہیں تو یہ روایت خاموش ہے اس لئے یہ روایت دلیل ہرگز نہیں بن سکتی کہ رکو میں ملنے سے بے گر سور فاتحہ پڑے رکت ہو جائے گی اور اس بات پر دیکھیں اتفاق ہے کہ سور فاتحہ یہ رکن ہے سور فاتحہ یہ رکن ہے اس بات پر سب کا اتفاق ہے یہاں پہ اختلاف ہے کہ رکو میں مل گیا تو چلو رکت ہوگی کچھ روایت کی وجہ سے کچھ روایت کی وجہ سے بعض علماء کے یہ موقف ہے کہ وہ رکت مانی جائے گی لیکن صحیح بات یہ امام بخاری رحم اللہ کی رائی ہے کہ سور فاتحہ اگر کسی نے چھوڑ دیا تو وہ رکت نہیں مانی جائے گی کیونکہ سور فاتحہ یہ رکن ہے اور جب بھی رکن چھوڑتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے نماز آپ کو دورانہ پڑے گا جیسے سزدہ دیکھیں سزدہ سزدہ کا دورانیہ کم ہوتا ہے قیام سے اور سزدہ میں دو سزدہ ہوتا ہے لیکن دو میں سے کوئی ایک آپ نہیں چھوڑ دیا تو ابھی آپ کی رکت برواد ہو جائے گی آپ کی رکت نہیں ہو جائے گی تو یہ پورا قیام اگر آپ نہیں چھوڑ دیا تو آپ کی رکت کیسے ہو جائے گی اس لئے اگر قیام چھوڑ گیا قیام چھوڑ گیا سور فاتحہ چھوڑ گی دو دو رکنیں قیام بھی رکنے سور فاتحہ بھی رکنے سزدہ جو ایک رکن ہے اور ایک رکن میں دو پاتے دو سزدہ دو میں سے ایک چھوڑتا ہے تو آپ کی رکت نہیں ہوتی تو یہاں سیرے سے دو رکن چھوٹ رہا ہے آپ کی رکت کیسے ہو سکتی ہے اور آخر میں واضح کر دوں کہ اس حسنے میں دو روایت لوگ پیش کرتے ہیں شیخ خلبانی رحملہ نے ایک روایت پیش کیا ہے اور اسی طرح سے ایک امام ابو نعیم کی روایت ہے یہ دونوں کی دونوں روایتیں ضعیف ہیں ان میں سے ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے آپ تمام ترک کو اکٹھا کریں گے ایک جا کریں گے تو وہ روایت شاز ہے صحیح نہیں ہے اس لیے وہ مرفوع روایت بھی اس اس لیے میں کوئی نہیں ہے خلاصہ یہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ہر رکت میں سور فاتحہ پڑھنا پڑھے گا اس کے بغیر وہ رکت نہیں ہوگی دورانی پڑھے گی اور آخر میں بس آخری بات یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ بھی یہ رکو والے مسئلے سے ہٹ کر رہے یہ رکو والا مسئلہ علاق ہے لیکن آپ تو بیچ میں سور فاتحہ نہیں پڑھ رہے تو یہاں پہ تو کسی طرف سے آپ کو گنجائش نہیں ملے گی کہ آپ سور فاتحہ اس میں چاہیں پڑھیں نہ پڑھیں چل جائے گا ماملہ ایک رکت بھی اگر آپ نے ایک سور فاتحہ کی ایک آیت بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا پوری سور فاتحہ جانے دیجئے ایک آیت بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو بھی آپ کی نماننے ہوگی بہت بہت شکریہ بھائی کوئی اور سوال ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ کا نام میرا نام عید الدین ہے میں آسام سے بل رہا ہوں کہاں سے آسام سے آسام سے کیسے آپ خیردی سے ہیں ہاں میرا سور ایک سوال ہے ایک سالہ کے بارے میں ہمرا یہاں امام نے ایک سالہ کے تسلیم کے بعد کونگریگیشنل دعا پڑتے ہیں کونگریگیشنل دعا پڑھنے کے بعد امام نے اپنی بھاشا میں کس بھاشن دیتے ہیں بھاشن کے بعد امام نے ایرابیگ میں خودبہ دیتے ہیں خودبہ کے بعد امام نے پھر سے کونگریگیشنل دعا پڑھتے ہیں توکہ یہ جائز ہے جی سارے الفاظ میں لیے کلیرنے سے موبائل کی آواز ملتا ہے شاید آواز بھی آئی ہلو ہلو جی جی ایک مرتبہ آپ اپنا سوال اگر ریپیٹ کر دیں گے تو بہتر ہوگا اوکے ہمارا یہاں عید سالہ کے بعد امام نے کونگریگیشنل دعا کوڑتے ہیں جو سامرک دعا مطبق امام صاحب اجتماعی دعا کرتے ہیں کب کس وقت کرتے ہیں کس موقع سے عید سالہ کے بعد عید کے بعد سلام کے بعد سلام کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں دعا کے بعد امام نے اپنی بھاشا میں کچھ بھاشن دیتے ہیں بھاشن کے بعد پھر وہ ایرابیک میں کچھ خطبہ دیتے ہیں خطبہ کے بعد وہ پھر سے اس کا میں دعا کرتے ہیں یعنی سلام فیرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اجتماعی پھر اس کے بعد تقریر کرتے ہیں پھر عربی میں خطبہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں کونگرگیشنل دعا کرتے ہیں اچھا اچھا یہ زائد سے کیا ہے دیکھیں جو ہم سنت کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عید پڑھنے کے بعد کوئی بھی جو خطیب ہوگا یا امام ہوگا وہ خطبہ دے گا بلا شبہ جو طریقہ ہے ہمارے ہاں کہ وہ انسان جو ہے عربی میں خطبہ کچھ جو مشتون خطبہ ہے وہ پڑھے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو زبان مخاطب کی ہے مخاطبین کو جو زبان ہیں اس اعتبار سے وہ چند باتیں دین کی رکھے گا یہ طریقہ ہے لیکن انہوں نے جو بتایا کہ یہ پہلے نماز ہوتی ہے عید کے بعد عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا اسی طرح تو نبی سے نہیں ملتا اسی طرح انسان ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو طریقہ یہ ہونا چاہیے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جیسے ہو سکتا ہے جیسے کہاں کیا کرتے ہیں بعض لوگ جن کے خاص طور سے ان کے ہاں عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خدبہ دینا جائز نہیں ہوتا تو اس کا انہوں نے ایک راستہ ہی نکالا ہے کہ جیسے جمعہ کے دن بھی بعض مزیدوں میں ہوتا ہے کہ جمعہ کے خدبے سے پہلے بیٹھ کر لوگوں کو اپنی زبان میں درس دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر خدبہ دیا جاتا ہے تو اگر یہ مقصود ہے تو یہ غلط ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ طریقہ یہی ہے کہ وہ خدبہ عربی کا جو پڑھیں اس کے بعد اپنی زبان میں لوگوں کو جو سمجھانا سمجھائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ خدبے میں اگر کوئی دعا کرنا چاہیں تو وہ دعا کر سکتے ہیں کچھ لیکن آخر میں دعا کرنا چاہیں کچھ کا دعا کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ باقیدہ الگ سے استعمائی دعا کرنا اس طرح لوگ ہاتھ اٹھائیں ہوئے ہیں وہ کوئی دعا کی جائے اس کا بھی کوئی ثقوت میرے ذہن میں یعنی نبی کی طریقے سے تو نہیں بھیتا خدبے کے آخر میں دعا کر سکتے ہیں لیکن الگ سے استعمائی شکل میں دعا ہو اس کا تو کوئی ثقوت نہیں ہے جی بھئے امید کیا آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور ایک کوشن ہے ہمارا وہ ترابی نماز کے بعد میں وہ بھی استعمائی دعا کرتے ہیں ترابی کی نماز کے بعد ترابی کی نماز کے بعد بھی اگر کہیں کرتے ہیں تو غلط ہے نہیں کرنا چاہیے ہمارے یہ تو نہیں ہوتا لیکن اگر کہیں ہوتا بھی ہے تو یہ سب رواج ختم کرنا چاہیے عبادتوں کے ساتھ تو یہ دعائیں جوڑنا اور بھی ایک خاص شکل میں یہ سب بیدات میں آتا ہے ہر ایک اپنی پریشانی ہے اپنے طور پر آدھی میں دعا کرے جس کو جو مانگنا ہے دعا بھی ایک عبادت ہے تو جس کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق جہاں خاص جگہیں بتائی گی ہیں خاص جگہوں میں دعا کرے جہاں جس دعا میں جو طریقہ بتائی گیا ہے اسی طریقہ کو اپنایا جائے کسی دعا کو اگر عام رکھا گیا ہے کوئی طریقہ ہے تو اس کو عام ہی رکھا جائے خاص ترابی کے بعد یا نماز کے بعد یا عید کے بعد ہم کیوں اس کو خاص کرتے ہیں اس کو خاص نہیں کرتے ہیں اشتر جو اصولی دلیلیں ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے میں اشارہ کر دوں مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو تو حج بھی ویسے کرنا تمام عبادتیں ویسے کرنا ایک مشہور حدیث ہے جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا تو وہ مردود ہے جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے تو یہ اصولی باتیں ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے عبادت توقیفی ہیں یعنی عبادت اتنا ہی ویسے ہی اسی کیفیت کے ساتھ اسی مقدار اسی تعداد کے ساتھ کی جائے گی جو نبی سے ثابت ہے اسی وقت کی جائے گی تمام ہارے تبارے سے ہم مقید ہیں جی بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ ہم سے جوننے کے لئے کوئی اور سوال انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں جی ہم اگلا سوال لیتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم علیکم ہم سلام علیکم جی واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالرحمان بھائی کرناٹک سے عبدالرحمان بھائی کرناٹک سے ہاں کرناٹک سے بھائی کرناٹک سے کیا سوال آپ کا سب کو پہلے ای پلس کے یوکر سب کو جب بات اللہ کے آپ کو پروگرام کا ہمیں دو چل پلی ہے جی جی سوال ہے کہ ہمارے گھر میں ہم دیس لوگ ہیں میری اکتہی سو امر ہے اور ابھی بھی ہم سب مل کر رہتے ہیں پرٹو سیتھ پا بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے کما ہی سوال ہوگی تو آپ شایدی بھی کر سکتے ہیں تو میں ابھی بیزنس کر رہا ہوں تو کبھی کبھی پیسہ آتا ہے تو کبھی کبھی نہیں اور مصلاح یہ ہے کہ سب ہم سب مل کر رہے ہیں تو ہم سب مل کر رہنا چاہتے ہیں مگر مسلم یہ بھی تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ نگڑا ہوگی رہا ہوتا ہے تو اس میں کبھی ہمارا حق آدھانے ہوتا تو ان کا حق آدھانے ہوتا ان کے جس ہوتا اس میں مصلے میں چاہ کرنا چاہیں انہا رضا ہوگی ابھی آنگڑی میں ہونا چاہتے ہیں یہ اللہ سانی فرما جی اس سلسلے میں انشاءاللہ شیق رہنوائی فرمائیں گے الحمدللہ و السلام علا رسول اللہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایک ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں بیس لوگ ہیں ان کی عمر اٹھائیس سال کے ہے شادی ان کے بھی ہوئی نہیں ہے وہ کاروبار کرتے ہیں کبھی پیسہ رہتا ہے کبھی نہیں رہتا اور اصل سوال یہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو ایک ساتھ مل کے رہتے ہیں اس میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کبھی ان کا حق ہم نے ہم سے ان کا حق آدھانی ہو پایا کسی کا ہم نے ان کے حق میں کوئی غلطی کر دیا انہوں نے ہمارے حق میں کوئی غلطی کر دی جو بھی لوگ ہیں ان کے افراد گھر کے وہ تفصیلات ہمیں نہیں پتا کہ کون کون لوگ ہیں تو دیکھئے جو ہے یہ اب اسلام میں میں یہ کہوں گا کہ جو ایک ساتھ رہنے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جوانٹ فیملی تو ایسا نہیں کہ یہ چیز ممنوع ہے نہیں رہ سکتے یہ کہنا یعنی یک لخت یہ کہہ دینا کہ پوری طرح سے یہ کہہ دینا کہ اسلام میں جوانٹ فیملی کا تصور نہیں ہے یہ بات مجھے ٹھیک نہیں لگتی جوانٹ فیملی سے مقصد کیا ہے یہ اصل سمجھنا ہے کہ اگر جوانٹ فیملی میں رہتے ہوئے شریعت کے احکامات کی پابندی کی جا رہی ہے پردے کی پابندی ہوتی ہے دیگر جو شریعت احکامات جس میں غلطی کا امکان ہے وہ تمام چیزوں کی پابندی ہو رہی وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو رہا جا سکتا ہے لیکن اگر کہیں ہمیں ایسا لگے کہ نہیں ساتھ میں رہنے کی وجہ سے جوانٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے شریعت کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہے پردہ نہیں ہو پا رہا بھابیوں سے پردہ نہیں ہو پا رہا اور اسی طرح جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے پردہ نہیں ہو پا رہا اور اسی طرح خاصوں سے جو نے اشارہ کیا بعض دفعہ یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں انسان کھل کے زندگی نہیں جی پا رہا ہے کیونکہ دیکھیں ہر ٹھیک ہے ہمیں پورے خاندان کو دیکھنا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ذمہ داری اولیت رکھتی ہے مشہور حدیث ہے نبی سے ایک صحابی نے کہا میرے پاس ایک دینار ہے تو نبی نے کہا کہ اپنے آپ پر خرچ کرو کہا ایک اور دینار کہا اپنے بیوی پر خرچ کرو کہا ایک اور دینار کہا اپنے بچے پر خرچ کرو ایک اور دینار کہا کہ اپنے غلام پر خرچ کرو پھر ایک چوتھی یا پانچی دفعہ آپ نے کہا کہ انت آپ سر اس کے بعد کس پر خرچ کرنا تم بہتر جانتے ہو تو گویا کہ خرچے میں بھی ترتیب ہے نا کہ اب میں ایک شخص ہوں میری کمائی محدود ہے تو مجھے پہلے کس کا خیال کرنا والدین کا اصل جو والدین کا پھر میری اگر شادی ہے تو بیوی کا بچوں کا اس کے بعد اگر اپنے آپ کا پھر بیوی کا بچے کا اس کے بعد اور مزید میرے پاس ہے تو میں اپنے بھائی بہنوں کو دیکھوں گا اور لوگوں کو دیکھوں گا تو اس میں یہ اگر یہ مسئلہ آتا ہے کبھی کہ اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم ساتھ میں رہنے کی وجہ سے ہم جو ہے حق جن کا دیا جانا چاہیے ان کو حق نہیں دیا جا رہا حق کی پامالی ہو رہی ہے اور بلا وجہ جھگڑے ہو رہے ہیں بلا وجہ جھگڑے ہو رہے ہیں تھوڑی تھوڑی بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں تو یہ سرف ہٹول کرنے سے اچھا روز روز کے جھگڑے سے اچھا ہے کہ آدمی تھوڑا سا الگ رہ لے الگ رہنے کا مطلب یہ اصل میں کیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الگ رہ لے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلقات توڑ لے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اب اس کو یہ سسٹم دیکھنا اور اسے مثال کے طور پر ورنہ کوئی وہ شریح مثال نہیں لیکن جیسے سعودی میں مثال دیکھیں جہاں بھی ایسا لوگ رہتے ہیں وہ مطلب اتنا ملن جلن الگ رہتے ہیں بعض دفعہ ایک سسٹم جیسے ان کے بعد پیسہ بھی ہے لیکن سسٹم دیکھئے کیسے رہتا ہوں کہ وہ آس پاس ہی زمین لیتے ہیں ایک بھائی کا گھر وہ الگ پورا دروازہ یہاں تک گیٹ بھی الگ سب کا وہ ایک الگ لیکن وہ میدان ایک ہی ہے جگہ ایک ہی ہے وہاں ایک بھائی کا گھر دوسرے کا گھر تیسرے کا گھر چوتھے کا گھر پانچویں گھر یہ جس کے پاس پیسہ ہو لیکن اس طرح کی کوشش مطلب ایک پھر مشترکہ اببہ گھر ہوتا جہاں وہ کبھی جمع ہوتے ہیں یا مشترکہ بیٹھے کھوتی جہاں وہ جمع ہوتے ہیں وہ ہر جمعہ کو ہر تقریب میں کسی نہ کسی بہانے سے وہ تمام بھائی اور عورتیں سب جمع ہوتے ہیں دوسرے کی دعوت بھی لیتے ہیں سب کچھ تو مطلب یہ کہ سپریٹ رہنے کا مطلب تعلقات کو توڑنا نہیں ہے لیکن جہاں میں ایک بات یہ کہتا ہوں اسے حکمت کی بات کی جہاں اکرہ ہم کو لگے کہ پھوڑا بن رہا ہے جہاں تعلقات پھوڑا بننے لگیں مطلب یہ کہ وہ ناسور بننے لگے اس سے بہتر ایک انسان الگ ہو جائے تو یہ کسی چیز کی تعلیم نہیں میں نے کہا کہ دونوں صورتیں جائز ہوتی شریعتبار سے کبھی جوائنٹ فیملی بھی اگر شریع احکامات کیونکہ جوائنٹ فیملی کی اپنے فائدے ہیں وہاں بعض دفعہ بچوں کی جیسی تربیت ہو پائی جیسے اگر کوئی شخص جائے جوائنٹ فیملی میں ہے وہ نوکری کرتا ہے سعودی عرب میں اگر وہ اکیلے اس کے بچے اس کی بیوی اکیلے رہیں گے تو بچے کی تربیت وہ نہیں ہو پائے گی اور اسی طرح عورت تبھی اتنا خیال نہیں رکھا جائے گا لیکن اگر وہی لوگ جوائنٹ فیملی میں ہیں جو ان کے دادہ بچے کے دادہ ہیں دادہ دادی زندہ ہیں ان کے ماباپ اسی طرح وہ بہو کا خیال رکھنے والے ہیں اور دوسرے بھابیاں ہیں نند ہیں تمام لوگ خیال رکھنے والے ملجن کے کام کرنے والے ہیں تو جتنے اچھے سے ان کی بچوں کی تربیت دیکھ پھال پورے خاندان کی ہو پائے گی وہ اکیلے رہ کے نہیں ہو پائے گی یہ جوانٹ فیملی سسٹم ہے بہت ساری برائیوں سے بھی بچاتا ہے تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کیا کس حد تک کیونکہ یہ کوئی ایک اصولی بات نہیں کہی جا سکتی کہ جوانٹ فیملی سسٹم ہی سہی نہیں انفرادی الگ رہنا ہی سہی ہے ہم کوئی ایک بات نہیں کہہ سکتے اس میں شریع مسئلہتیں دیکھی جائیں دنیاوی مسئلہتیں دیکھی جائیں جس میں شریع تقاضے پورے ہوتے ہوں اور دنیاوی مسئلہتیں بھی پوری ہوتی ہوں اسی اعتبار سے انسان کو رکھنا رہنا چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی لوگوں کا مجاز بھی نہیں بہت زیادہ ملتا ہے تو وہاں تو ایسے بھی الگ الگ رہنا چاہیے اگر مجاز مل رہا ہے کام ٹک ٹاک چل رہا ہے یا فائدے جوائنڈ کے نظر آ رہے ہیں تو ٹھیک رہیں کچھ دنوں تا ایک بات یہ بھی ہے مطلب ہے کہ ٹھیک ہے بعض دفعہ کیا والدین کے طرف سے اسرار بہت ہوتا ہے کیونکہ جب تک زندہ ہم لوگ ہیں ساتھ میں رہنا دیکھنے یہ بھی طریقہ والدین کو اسرار نہیں کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیونکہ اگر بہت زیادہ آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو کیا فائدہ ہے ساتھ میں رہنے سے اگر دل ملے ہوئے نہیں ہے بات بات پر جھگڑا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے جو جھگڑے کی بات نہیں وہ بھی اس پر بھی جھگڑا ہو رہا ہے تو پھر ایسے زندگی گزار کے کیا فائدہ ہے بلا وجہ آپ گھر والوں کو پورے خاندان والوں کو ایک ساتھ رہنے کے نام پر پریشان کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ کہ وہ الگ ہو جائے لیکن ملے جلے اور میں کہتا ہوں کہ میں بعض دفعہ یہ کہتا ہوں اب اس میں ایک لمبی ایک موضوع ہے یہ اصل میں ایک موضوع ہے بعض دفعہ الگ رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی کہ انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوگا یہ بھی ایک پہلوگ ہم نے دیکھا کہ جہاں جس گھر میں چھوٹے بھائی ہیں جب جوئنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے کہ اس میں چھوٹے بھائی احساس ذمہ داری محسوس نہیں کرتے وہ جس طرح ان کو دنیا سمجھنا چاہیے ذمہ دار بننا چاہیے جس طرح کاروبار کو سمجھنا چاہیے بعض دفعہ وہ نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ وہ کسی کے کچھ لوگ کمار رہے ہیں تو اسی پر ایک پر خاندان کھا رہا ہے تو یہ بھی ایک فائدہ ہوتا ہے الگ رہنے کا ٹھیک ہے فوراں الگ نہ کیا جائے ترتیب کے ساتھ الگ کیا جائے سسٹمیٹک الگ کیا جائے لیکن اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو شخص الگ ہوگا وہ زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے اپنی فیملی کو سمالے گا بیو وچوں کا خرچہ سمالے گا بہت ساری چیزیں ہوں گی اس لئے آپ دیکھئے بات کیجئے گھر والوں سے آپ کے مسئلے میں خاص طور سے ابھی آپ غیر شادی شدہ ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ساتھ میں رہنے سے شریعت اقاضے پردہ ہو پا رہا ہے شریعت اقاضے پورے ہو رہے ہیں شریعت حقوق ادا ہو رہے ہیں تو ساتھ میں رہنا چاہیے ورنہ پیار سے محبت سے والدین کو جو بھی آپ کے زندہ ہیں ان کو سمجھا کر بڑوں کو سمجھا کر باہی بہنوں کو سمجھا کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ الگ ہونا تو آپ الگ ہو جائے لیکن آپ تعلقات نہیں توڑیں گے جی دیکھیں معافی چاہتے ہیں کافی لوگ لائن پر ہیں تو چونکہ آخری دن بھی ہے اور وقت بھی بہت کم ہے اور کافی لوگ سوالات کر رہے ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں دیکھا جائے گا دینی ہلپ لائن کے نام سے ایک پروگرام آ رہا ہے دینی ہلپ لائن اس میں انشاءاللہ آپ سوالات کر سکتے ہیں اس میں جواب دینے کی کوشش ہوگی اس کے علاوہ کوشش ہوگی کوئی اور پروگرام اس ٹائپ کا کسی اور نام سے لائے جائے جس میں لوگوں کے سوالات بھی حل ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ جی رہا کر اللہ بہت شکریہ جی اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم جی آپ کا نام جی میرے نام تسلیم عارف ہے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ جی بیجاپور کنہ ڈگا سے اچھا ما شاءاللہ کیسے ہیں خیریہ سے ہیں آپ الحمدللہ کیا سوال آپ کا جی گویرا ست کے معاملے سے سوال تھا جی ہمارے اببہ کے بکان بنایا ہے دو فلور کا تیس بہ چالیس کا اور ایک پلوٹ لیا ہے تیس بہ چالیس کا وہ بھی بگل میں ہی ہے اس میں کم سے کم میں تین لاک روپے میں نے ڈالایا پلوٹ کے لیے تو وہ کیسے تقسیم ہوگا میرا بھائی بھی ہے چھوٹا اور بہنیں بڑی گئے آپ کے اببہ نے لیا ہے وہ جی مکان تو اببہ نے بنایا ہے اور جو پلوٹ لیا ہے اس میں تین لاکھ روپے مینٹ ڈالیں لے سرید میں چلیے اور آپ لوگ کاروبار ایک ساتھ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں دیکھیں شیخ کچھ سوالات کریں گے جی شیخ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ان کے اببہ نے گھر بنایا ہے کوئی پلوٹ لیا ہے اس میں انہوں نے تین لاکھ دیا ہے یعنی ایک اببہ نے لیا ہے ایک اور لیا ہے اچھا ایک اور جو پلوٹ ہے وہ آپ کے نام پہ ہے کہ آپ کے اببہ کے نام پہ ہے نہیں امی کے نام پہ تو آپ کے والدین آپ کے اببہ آپ کے اببہ ابھی بہائیات ہیں دونوں بہائیات ہیں جی بہائیات اچھا اچھا تب تو یہ وراستت کا مسئلہ ہے نہیں ابھی آپ کے اببہ کی وراستت کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کیونکہ وراستت کا مسئلہ تب ہوتا ہے جب کسی کی وفات ہو جائے تو جب آپ کی اببہ بھی زندہ ہیں آپ کی والدہ بھی زندہ ہیں تو یہ سرے سے ویراست کا مسئلہ ہے ہی نہیں بٹی نہیں سکتا اب آپ اپنے اببہ کا مسئلہ تو جانے دیجئے بھی کیونکہ آپ کا اصل سوال اس پلوٹ سے متعلق ہے جس میں آپ نے پیسہ لگایا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ممی کے نام پہ ہے تو پورا پیسہ آپ نے لگایا کسی اور نے بھی لگایا اس میں باقی جو بارہ لاکھ یا باقی اببہ نے باقی اببہ میں لگایا کہ وہ پلوٹ اپر آپ کی والدہ کے نام پہ کیوں ہیں جب آپ پوری رکم آپ کے اببہ نہیں دیا ہے پھر تین لاکھ آپ نے دیا تو آپ کی والدہ کے نام پہ کیوں ہے تو مکان تو اببہ کے نام پہ ہے ہوتا ہی ہے کبھی کبھی کہ وہ پروپرٹی باپ ہی کی ہوتی ہے لیکن کسی قانونی دشواری سے بچنی کے لیے کسی مسئلہ تحت والدہ کے نام وہ کر دیتے تو حقیقت میں ایسا لگتا نا کہ وہ آپ کی والدہ کا نہیں ہے بس کسی وجہ سے ان کے نام کر دیا گیا ہے وہ آپ کے اببہ ہی کا ہے وہ بلوڈ بھی آپ کے اببہ ہی کا ہے اب مسئلہ ہے کہ آپ نے تین لاکھ روپیہ اس میں لگایا ہے تو چونکہ بڑی رقم آپ کے اببہ کی ہے انہی کا یہ ہے انہی کا بات کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہبا دیا تھا گفت دیا تھا تو بھول جائیے لیکن اگر آپ نے اپنے اببہ کو قرضہ دیا تھا تو آپ مانگ لیجئے اگر آپ نے اپنے اببہ کو قرضہ دیا تھا یہ بول کے دیا تھا کہ اببہ یہ اب میں آپ کو دیتا ہوں تین لاکھ روپیہ مجھے ریٹن کر دینا ہو سکتا جوائنٹ فیملی میں ہو اور ایک ساتھ کاروبار کرنا ہے ایسا بھی تو مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کا اور آپ کے اببہ کے ساتھ کوئی کاروبار ہے ساتھ میں ایسے کچھ نہیں میں گورنمنٹ اپلائی ہوں اچھا ایک ساتھ کام نہیں ہے تو دیکھیں آپ نے یعنی آپ نے بلکل الگ سے تین لاکھ روپیہ اپنے اببہ کو دیا ہے اور آپ کے اببہ نے ایک زمین لی ہے تو اس میں دو ہی صورت ہو سکتی یا تو آپ نے ہبا کر دیا ہے اپنے اببہ کو گفٹ کر دیا ہے اگر آپ نے گفٹ کر دیا ہے دے دیا تو آپ کے اببہ کا ہو گیا اس میں اب آپ کا کوئی حق نہیں رہ گیا اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے قرض دیا ہے آپ نے یہ کہ کر دیا ہے کہ اببہ اس کو ہمیں ریٹین کرنا واپس کرنا ہے تو اگر یہ بول کہ آپ نے اپنے اببہ کو دیا اببہ الحمدللہ بحیات ہوں سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں اگر یہ بول کہ آپ نے دیا تو آپ واپس مانگنے کا حق رکھتے ہیں اور اگر آپ کے اببہ نے اپنی زندگی میں نے دیا تو وفات کے بعد وہ سب سے پہلے وہ آپ کو پیک کیا جائے گا اتنا پھر وہ وراست بٹے گی لیکن یہ ابھی آپ کے والی صاحب زندہ ابھی آپ یہ کنفرم کریں اپنے اببہ سے بات چیت کر کے کہ وہ ہم نے آپ کو قرضہ دیا تھا کہ آپ کو گفت دیا تھا یہ آپ دونوں سمجھیں وہاں یہ یہ تیہ کریں گے نا یہ آپ دونوں تیہ کریں گے کہ وہ کیا تھا اگر آپ نے گفت کر دیا تھا تو آپ اس کو بھول جائیں اگر آپ نے قرضہ دیا تھا تو اس کو آپ ریٹن لے سکتے ہیں اچھا ایک آخری پہلو اور ہے اس مسئلے کا ہمارے ہاں جو جوائن فیملی ہوتی ہے تو اس میں بڑا بھائی ہوتا ہوتاں کچھ قربانیاں دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں کی قربانیاں تحت igیز آثم cour وہ اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ اس میں لگا رہا ہوتا ہے تو اکثر ہیں یہ سوچ کے لگتے ہیں کہ یہ سب سے تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کا واپس ہوتی رہا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا تو بھائی شریعت بار سے تو وہ چلا گیا اس کے ہاتھ سے اس نے دے دیا گفٹ کر دیا اببہ کے نام کر دیا تو اب وہ سارے بچوں کا برابر حق ہوگا اس میں بعد میں مانگ نہیں سکتا یہاں پہ جو چھوٹے بھائی لوگ ہیں ان کو یہ سمننا چاہیے کہ ہمارے بڑے بھائیوں نے اگر کچھ قربانیاں دی ہیں اتنا بڑا ہمارا خیال لکھا ہے اس کو کہتے ہیں احسان آپ نے احسان کیا اپنے اببہ کو جو نہیں دینا چاہیے جو آپ پر واجب نہیں تھا بچوں کا خیال کیا تو گرچہ آپ ریٹن نہیں لے سکتے اگر آپ نے دے دیا ہے پھر بھی آپ نے ایک احسان کیا تو احسان کا ایک بدلہ ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو فورس کیا جائے گا لیکن چھوٹے بھائیوں کو سمننا چاہیے کہ اگر بڑے بھائی نے کچھ کیا ہے اور وہ کسی تکلیف میں ہیں یا کسی مسئلے میں ہیں تو ان کو بھی وقت آنے پر مدد کرنی چاہیے اور ان کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے تو بیلنس رکھنا چاہیے بڑے بھائی نے قربانیاں دی ہیں اب اگر وقت آیا ہے چھوٹے بھائیوں کا تو انہیں بھی اپنا خیال لکھنا چاہیے اس احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے اپنے بڑے بھائی کی بھی مدد کرنی چاہیے کسی اور حوالے سے اس کو بیلنس کرنے کی کوشی کرنی چاہیے یہ بڑے بھائیہ کا نقصان نہ ہو جی جی مرحل سے کافی باتیں آگئیں یہ ملکہ بھی ایک عام پیغام ہونا چاہیے میں خاص سے پورے سماج کے لیے والدین کے لیے خاصے والد کے لیے بچوں کے لیے دیکھئے مالی معاملات الگ ہیں اور انسان کی جذبات محبت یہ باتیں الگ ہیں دونوں کو ہمیشہ الگ رکھ کے سوچنا چاہیے آپ دونوں کو ملا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ جھگڑا نہ ہو لیکن آئندہ جھگڑا ہوگا ہی ہوگا اگر آپ بھائیوں میں نہیں ہوگا تو بھائیوں کے بچوں میں ہوگا اس لیے یہ فساد کی جڑے روکنے کا طریقہ جیسے شیخ نے کہا کہ آپ کنفرم کر لیں والد زندہ ہے کنفرم کر لیں کوئی بھی پیسہ کسی کو دیں تو کنفرم کریں کہ آپ وہ گفٹ دے رہے ہیں آپ اسے بھول جائیں یا آپ اسے قرض دے رہے ہیں کس صورت میں دے رہے ہیں اور وہ باتیں تمام لوگوں کو گھر کے تمام افراد کو بتا دی جائیں اور اس میں کوئی آئیب کی بات نہیں ہے لوگ سمجھتے کہ اس سے محبت ختم ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو یہ کوئی آئیب کی بات نہیں ہے کہ جہاں مالی معاملات ہیں وہاں واضح طور پر بتا دیا جائے کہ کس انداز میں اس کو لکھ دیا جائے کہ کس انداز میں پیسہ دیا جا رہا ہے تو یہ واضح ہونا ضروری ہے تاکہ آئندہ جھگڑا نہ ہو اب ابا کہہ رہے ہیں جو فالی پلوٹ ہے وہاں پہ تم مکان بنوال ہو جیسے کہ تم گورنمنٹ ایپلائی ہو تو یہ جو مکانیں بھائی کے لئے چھوڑ دیں گے اور وہ اہین کے لئے چھوڑ دیں گے آپ ادھر مکان بنوالو آپ کے لئے پلوٹ دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں کچھ حصولی باتیں آ گئی ہیں اب جو میٹر ہوتا ہے پھر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ابا کیا کہہ رہے ہیں کہ دو جیسے دو گھر ہیں ایک تو گھر ہیں ابا کچھ وصیت کر رہے ہیں کہ ایسے سے باٹنا ہو باٹنے کی نہیں ابھی بول رہے ہیں کہ آپ دوسرے میں بنا لو جاؤ رہا ہو آپ وہ بنا کے رہ لیں وہ آپ کا ہو گیا اور یہ جو گھر ہے یہ بہن اور چونکہ ایک بہن اور بھائی جو رہا ہے یہ ان کو دے دیا ہے یہ بہت ہوتا دیکھیں باپ اپنی زندگی میں اس کو وصیت کہتے ہیں ابھی اس کی ملکیت میں ہے اس کے اپنے اختیار میں ہے اور باپ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہی لے لینا پہلے بول دیتا یا زندگی میں دے رہا ہے بہرحال ہم دونوں مان لیتے ہیں کہ زندگی میں باپ دینا چاہتا ہے یا مرنے کے بعد کیلئے وصیت کر رہا تو باپ اگر زندگی میں دینا چاہتا ہے تو سارے بچوں کو برابر برابر دے گا کوئی بھی پراؤپرٹی یہ نہیں کہ یہ تم لے لو یہ تم لے لو کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ظلم ذاتی نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے تقسیم ہو کہ سارے بچے راضی ہوں اگر ایک گھر ہے باپ کسی ایک بیٹے کو دے رہا ہے دوسرا بیٹا کہتے ہیں مجھ کو بھی اس میں چاہیے اب یہ باپ ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک بیٹے کو دے اور دوسرے کو ڈانٹ کے بولے نہیں تم پلوٹ لے لو اگر پلوٹ میں ایک بچہ کر رہا ہے کہ مجھ کو پلوٹ میں بھی چاہیے گھر میں چاہیے تو ایسی تقسیم یعنی باپ ریجٹ کر دے اس حدیق کو دے ہی مت اگر سب راضی ہیں اور سب کو برابر برابر دے رہا ہے تو اس شرط کے ساتھ وہ دے سکتا ہے ورنہ کمی ذاتی کرے گا تو کسی کو بھی نہیں دے گا صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس میں نومان بن رشیر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے لمبی روایت ہے اس کا خلاصہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا تھا بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو برابر دینا پڑے گا تو انہوں نے اس کو ریٹن لے لیا واپس لے لیا تو اگر باپ اپنی زندگی میں دے رہا بچوں کو تو برابر برابر چاہے لڑکا اور چاہے لڑکی برابر برابر سب کو دے سکتا تو دے نہیں دے سکتا تو مت دے اگر کسی ایک کو دیا ہو تو ریٹن لے لے واپس لے لے اور رہی بات وسیعت کی کہ مرنے کے بعد جو ہے فلا یہ لے لینا تم یہ لے لینا تو یہ کہنے کا حق باپ کو ہے ہی نہیں کیونکہ لا وسیعت لے وارث وارث کے لئے کوئی وسیعت باپ کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بتا دیئے کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کا مال کس طرح بٹے گا تو اس کا مال کس طرح بٹے گا اس بارے میں باپ کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بول چکا ہے اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے تو زندگی میں باپ کیا کر سکتا ہے گفٹ کر سکتا ہے برابر برابر مرنے کے بعد تو وہ وارسین کے لئے کچھ بھی نہیں پیغام دے سکتا کچھ بھی وہ وسیعت نہیں کر سکتا بہت کر سکتا ہے تو مشورہ دے سکتا ہے کہ بیٹا لوگ میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ جاہداد ہے تم آپس میں اسے سمجھ لینا ایک اپنی رائے رکھ سکتا ہے ایک اپنے مشورہ رکھ سکتا ہے لیکن اس رائے کو اس مشورہ کو ماننا لازم نہیں ہوگا باپ کے اعترام میں چلو آپ نے مان لیا تو اچھی بات ہے نہیں ماننا ضروری نہیں ہے تو اسلام نے ایک جو ہے وہ طریقہ بتایا ہے تقسیم کا اسی طریقے تقسیم پر بائی ڈیفائل مال تقسیم ہوگا البتہ اگر وہ بچے راضی ہیں یعنی باپ کی انتقال کے بعد کوئی کم سمجھوتے پر راضی ہے کہ نہیں مجھ کو کم چاہیے چلو مجھ کو یہی چاہیے تو آپس میں سمجھوتے سے مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن باپ کو یہ حق نہیں ہے بولنے کا کہ میرے مرنے کے بعد تم یہ لینا تم یہ لینا قرآن نے جو تفصیل بتائے اسی کی مطابق کو تقسیم ہوگا جی بہت بہت شکریہ امیت کی آپ کے لئے باتیں شکریہ بہت شکریہ جی شیخ آخری سوال ہم یہاں چیٹ سے لے لیتے ہیں ہمارے ایک شیخ مصاب بھائی ہیں جو کافی دنوں سے سوال کر رہے ہیں بلکہ ان کو شکایت بھی ہے کہ ان کا سوال نہیں لیا جا رہا کافی دنوں سے یہ چیٹ پر کر رہے ہیں ہمارے بھائی کیا تراوی جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے اگر یا اگر ہمارا گھر دور ہو تو کیا ہم گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہی کیوں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں باقی مہینے میں کیوں نہیں کئی سوالات ہیں جو پہلا سوال یہ ہے کیا جماعت کے ساتھ ضروری ہے بھائی تراوی ہی فی نفس ہی فرض نہیں ہے چاہے جماعت کے ساتھ ہو چاہے بغیر جماعت کے ہو یہ نماز فرض نہیں ہے اور اسی لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن کے بعد جماعت کے ساتھ پڑھانا بند کر دیا تھا تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے تو اس کو ہم فرض نہیں کہیں گے پہلی بار اس لئے یہ چیز واضح ہے کہ آپ چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں چاہے اکیلے پڑھیں دونوں آپ کے سامنے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہے اور اکیلے پڑھیں گے تو جماعت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا ثواب آپ کا کم ہوگا پوری رات قیام کا بھی جو ثواب ہے ہاں وہ ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو باقی جو رات حصہ رہ گیا ہے تو پوری رات قیام کو ثواب ملے گا تو یہ ثواب سے تو محرومی ہوگی اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ آپ کا جو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جماعت سے پڑھنا ضروری ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہے اور آگے سوال کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہی جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ہاں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے ہی میں جماعت کے ساتھ اس کو پڑھوائی ہے نماز تین دن اور تین دن کے بعد جو آپ نے روک دیا ہے وہ اس خوف سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے تو اگر یہ خوف ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری رمضان اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے اسی طرح صحابہ کرام بھی جماعت کے ساتھ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑھتے تھے اس کا ایک رواج تھا اسی طرح قولاً دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترقیب دلائے شیخ خلبانی رمضان نے صلی اللہ علیہ وسلم میں غالبین یہ وضاحت کی ہے کہ جماعت کے ساتھ ترائی پڑھنے کی یہ تاقید تین طرح وارد ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یعنی آپ نے مو سے فضیلت بیان کی ہے اور عملاً یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باقعدہ پریکٹیکل جماعت کے ساتھ ترائی پڑھوائی ہے اور تیسرا تقریرن یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جماعت کے ساتھ عبی بن قاب رضی اللہ تعالی نے ترائی بڑھائی آپ نے اس کی تائید فرمائی ہے تو ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید کی ہے اس لئے ہم رمضان میں جماعت کا احتوام کرتے ہیں غیر رمضان میں بھی کبھی کبھار چل سکتا ہے غیر رمضان میں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی تحجد کو جماعت کے ساتھ پڑھائے لیکن اس میں عادت نہیں بنای جائے گی اس میں کبھی ہو گیا ہو گیا لیکن اس کو ایسے معامل ہم نہیں بنا سکتے جزاک اللہ کرشک چوکی وقت ہو چکا ہے اس پرگرام کا ناظرین شاید میرے ایک بھائی لائن پہ ہیں ان کا بھی سوال مختصر لے رہے ہیں اسلام علیکم ہلو 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 بیک گراؤنڈ کی آواز آری لیز آپ پہلے آواز بند کریں ٹی وی کی آواز جو آ رہی ہے بند کریں آپ جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ بنارس بنارس سے بات کر رہے ہیں جی کیا سوال ہے آپ کو میرا سوال ہے رمضان کے تعلق سے بھائی ہیں میرے سوژی رجے ہیں ان کا سوژی کے مطابق تیس رجا ہے ہلو جی جی آپ کی آواز آری بھولی سوژی کے مطابق ان کا تیس روزہ ہو چکا ہے آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی بھی آواز آ رہی ہے آپ کو آپ شیخ نہیں آ رہی ہوگی ہاں ہاں اب بات کیجئے بھائی ہیں میرے رمضان سوژی سے وہ آ گئے ہیں ان کا سوژی مطابق تیس رمضان ہو چکا ہے ہاں ہاں تو وہ آ گئے ہیں تو ان کو ایک روزہ رکھنا پڑا تو کیا ہے رسکت سے ایک تیس روزہ ہو جائے گا جی ملکو جی شیخ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ان کے ایک بھائی ہیں جو سعودی میں رہتے تھے وہاں انہوں نے تیس روزہ مکمل کر لیا ہے اب ہندوستان آئے ہیں تو ایک روزہ ان کا ایکسٹرا ہو رہا ہے یعنی ایک تیس روزے ان کے ہو جائیں گے اگر یہاں رکھیں گے تو اس میں جو ہے علماء اکرام کا اختلاف ہے جو صورتحال آپ نے بیان کی اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے کہ ایسی صورت میں آدمی کیا کرے یعنی وہ اس کے تیس روزے مکمل ہو گئے ہیں تو انسان کے ذہن میں ایک سوال ایک موقفی یہ ذہن میں آسکتا ہے کہ جب تیس روزے مکمل ہو گئے ہیں اور رمضان یا کوئی بھی مہینہ اربی مہینہ وہ تیس دن سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ایک تیس روزہ کیوں رکھیں گے اور اید الفطر اس وقت منائی جائے گی جب شہر کے لوگ اید الفطر منائے تقریبانی مفہومی حدیث کا تو اب چونکہ آپ اس جگہ پر ہیں اور اس رمضان کا مہینہ یہاں چل رہا ہے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ روزہ رکھے تو آپ یہاں آئے ہیں یہاں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو ایسی صورت میں اہتر یہی لگتا ہے جس میں احتیاط کا پہچہ ہے دونوں باتوں میں دونوں مقف کی اپنی بہت ساری دلیلیں ہیں اس میں احتیاط بھی ہے جیسے ایک اور بیک بات ہے تعداد مکمل کرنے کی بات اب تعداد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے سب باتیں بہت ساری دونوں طرف سے دلیلیں ہیں لیکن عملی اعتماع سے جو احتیاطی پہلو لگتا ہے کہ انسان جب یہاں پر آیا ہے تو یہاں روزہ رکھ لے یہاں روزہ رکھ لے کیونکہ احتیاط اسی میں روزہ رکھ لے کیونکہ وہ جیسے افطار تو کر دی سکتا کیونکہ افطار تو آگے ادل فتر تو آگے ہے تو اس لئے جیسا کہ شیخ ابن عثیمین کا فتوہ یہ ہے تو شیخ کا بھی فتوہ بھی ہے شیخ نباز کا بھی فتوہ ہے شیخ ابن عثیمین کا بھی فتوہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ وہ روزہ رکھ لے اور انشاءاللہ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ عید کریں برخلاف جن کا موقف ہے تو کیا ان کے مطابق کو دوسرے دن اکیلے اید بنائے گا اید تو نہیں بنائے گا مسئلہ وہی آئے گا اس لئے میں نے کہا کہ اصل وہ لگتا ہے کہ ٹھیک وہی ہے کہ اید تو نہیں بنائے گا کیونکہ لوگ یہاں اید نہیں منا رہے تو اکیلے تو اید نہیں بنائے گا اید تو اجتماع کے ساتھ ایک اجتماعی تہوار ہے جیسے جمعہ ایک اجتماعی چیز ہے اجتماعی نماز ہے ویسے پورے سال کا اجتماعید ہے تو اس میں اکیلے کیسے منائے گا اکیلے بنانے کا تو تصور اسلام میں ہے اس لیے احتیاطی جو بازل لگتا ہے ہم کے شہر میں جیسے علاقے میں ہیں وہاں کے حساب سے آپ جو ہے جسے کل اگر روزی کی بات کرتے کل آپ روزہ رکھیں لوگوں کے ساتھ اس کے بعد اگلے دن لوگوں کے ساتھ آپ عید منائیں یہی بات جو ہے زیادہ محتاط ہے جی رضاک اللہ کا شکر بہت بہت شکریہ ناظرین ناظرین آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے آج کے اس پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہو چکا اور آج کا ہمارا یہ پروگرام آخری پروگرام تھا ہم تہہ دل سے اپنے مشایخ کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ شروع رمضان سے ہمارے ساتھ موجود رہے جو بھی مسائل جو بھی سوالات تھے جوابات دینے کی پوری کوشش کی اور آپ سبھی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہم سے جڑے رہیں وہ علاقے جہاں پر کل عید ہے ان سب کو مبارک بات ہمارے مشایخ کی طرف سے ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اور دھیر ساری دعائیں ان کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ بھی کل تیس مکمل کریں گے اس کے بعد عید منائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق رکھی زندہ رکھا اور توفیق ملی انشاءاللہ تو پھر رمضان کے بعد بھی کوئی خاص پروگرام اس طرح کا دیکھیں گے جس میں لوگوں کے سوالات بھی لیے جا سکیں اور چونکہ آج آخری دن ہے اس لئے جانے سے پہلے خاص اپیل یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے آئی پلس کا تعاون نہیں کیا ہے اس سال یا اس رمضان میں تو کوشش کریں ایک دو دن اور بچا ہے کوشش کریں کہ جو کچھ آپ سے ہو سکے جتنا ہو سکے آپ ضرور حصہ لیں آپ کا تعاون انشاءاللہ اس سے ہم کو حوصلہ ملے گا اور ہمیں حمد ملے گی اور انشاءاللہ اس مدد سے ہم اور اچھے سے آگے کام کر سکیں گے آپ سبی کا بہت بہت شکریہ اور آپ سبوں کے لئے دھیر ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو خوش رکھے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ساہوں کو خوش رکھے میں نے جاتا قید